بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام علا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امم آباد ایک عورت کو شوہر سے الہدگی کے دو سال بعد طلاق ہوئی اور اس دو سال کے دوران آپس میں باتچیت بلکل بند تھی ایسے میں عدد پوری کرنی ضروری ہوگی کیا اور عدد کتنی ہوگی ہاں اگر طلاق نہیں ہوئی تھی اور ایسے ہی دونوں دور رہتے تھے تو پھر بھی طلاق ہونے کے بعد طلاق کی عدد گزارنی ہوگی اور وہ اگر حیض آتا ہے تو تین حیض ہے اگر حیض آنا بند ہو گیا ہے تو تین مہینے ہیں اور اگر حالت کی حمل ہے تو وضع حمل یہ عدد ہے عدد گزارنا یہ ضروری تھا کیونکہ اب تک جو دوری تھی اور ناراضگی کے سے رشتہ ٹوٹا نہیں تھا دونوں میاں بیوی تھے اب تک جو ہے دونوں میاں بیوی کے حصے تھے گرچے دور دور رہتے تھے ناراض رہتے تھے بات چیز نہیں کرتے تھے پھر بھی وہ میاں بیوی تھے اس لیے طلاق ہونے کے بعد عدد گزاری جاتی طلاق سے پہلے عدد نہیں ہوتی طلاق گزارنے کے بعد عدد گزاری جاتی ہے اس لیے اب طلاق ہوئی ہے تو ان کو طلاق کی عدد گزارنے ہوگی اور وہ جیسے میں نے کہا کہ تین حیض یا پھر تین مہینہ یا وضع حمل یہ عدد ہے یہ عدد ہے تو اگر ان کو حیض آتا ہے تو تین حیض ان کو طلاق جس دن ہوا ہے اس کے بعد سے تین حیض کی مدت انتظار کرنے ہوگی تب عدد ختم ہوگی اور نہ تین مہینے ان کو گزارنا ہوگا وصل اللہ على نبینا محمد وعلى آله وصحابه وصلہ